السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو فعل عمر کی کچھ مشکر آؤں گا اس سے پچھلے جو ہمارے دوست باق ہیں وہ فعل عمر پر ہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں تھوڑی سی اور آپ کو مشکر آؤں گا کیونکہ تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے یہ قائدہ عمر بنانے کا ایک قائدہ اس کے اندر اور ایڈ کر لیجئے آپ قائد تب ہی اپلائی ہوں گے تب ہی کام کریں گے جبکہ ان افعال کا ماضی تین حرف والا ہو مثال کے تو اوپر جو ہے یکتب اسے آپ نے کیا بنایا تھا اکتب اکتب بنایا تھا آپ نے تو کتبہ یکتبہ کا ماضی کیا تھا اس کا ماضی تھا کتبہ کاف تابہ میں یہاں پر آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں تو دیکھیں کتبہ تین حرف ہے کاف ایک اور تا دو اور با تین ٹھیک ہے تو ماضی جب تین حرف والا ہے وہ تب ہی قائدہ اپلائی ہوگا یہ والا جو ہم نے پڑے ہیں اگر چار حرف ہی ماضی ہے مثال کے طور پر ہے اسلام یسلم اسلام یسلم اب دیکھئے اسلام ماضی ہے لیکن چار حرف ہیں ایک دو تین چار تو اس سے وہ والا قائدہ نہیں بنے گا اس طرح عمر نہیں بنے گا جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ بالکل اپنے ذہن میں رکھئے کہ یہ جتنے بھی ہم نے آپ کو قائد بتایا ہے یہ سب قائد اسی وقت اپلائی ہوں گے جبکہ ماضی تین حرف والا ہو ماضی تین حرف والا ہونا چاہیے اب دیکھیں مثال کے دو پر میں یہاں پر آپ کو ایک ورڈ دیتا ہوں وَحَبَ يَحَبُو عطا کرنا وَا اوپر زبر ہا پر بھی زبر اور با پر بھی زبر یہ ماضی ہوا وَحَبَ يَحَبُ با پر پیش وَحَبَ يَحَبُو کا مطلب کیا ہوتا ہے عطا کرنا ہیبا کرنا اب دیکھیں ماضی تین حرف والا ہے تو جو ہم نے قواعد پڑے ہیں وہی قواعد سے میں پر اپلائی ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ماضی سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ماضی کو ہم ختم کر دیتے ہیں چلیے آپ یحبو سے فیل عمر بنائیے فیل عمر کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے آپ علامت مزارے کو ختم کریں گے آپ نے علامت مزارے کو ختم کر دیا ٹھیک ہے یہاں پر سے اب بتائیے علف آئے گا یا نہیں آئے گا ظاہر سی بات ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ علامت مزارہ ختم کرنے کے بعد علف لائے جاتا ہے تو یہاں پر علف آئے گا یا نہیں آئے گا جو ہم نے قواعد آپ کو بتایا ہیں ان کے مطابق علف نہیں آئے گا یہاں پر کیوں کیوں کہ اب جو حرف شروع ہو رہا ہے اس پر آل لیڈی زبر ہے تو اگر اس پر آل لیڈی زبر ہو زیر ہو پیش ہو تب علف کی ضرورت ہی نہیں ہے لوجک بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ علف کیوں لائے جاتا ہے علف اسی لیے لائے جاتا ہے کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ علامت مزارے کو ختم کرنے کے بعد جو حرف ہوتا ہے پہلا اس پر سکون ہوتا ہے اب ظاہر سے بات ہے سکون سے کوئی بھی جملہ سٹارٹ نہیں ہوتا جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بالکل واضح فرق بتاتا ہوں تو یا پر زبر سوات پر پیش را پر پیش اب یہاں سے جب ہم علامت مزارے ختم کریں گے تو ہمارے پاس دیکھئے نون ساکن آیا سب سے پہلا حرف کیا ہوئے نون ساکن اوپر کیا ہے ہا پر زبر ہے اب دیکھئے نون ساکن سے جملہ سٹارٹ تھوڑے ہی ہوتا ہے تو اس پروبلم کو دور کرنے کے لیے شروع میں علف رایا جاتا ہے اور یہاں پر یہ پروبلم ہوئی نہیں رہی ہے تو اس لئے یہاں پر علف بھی نہیں آتا ٹھیک ہے تو یہ لوجک ہوتی ہے علف لانے کی اور نہ لانے کی اب دیکھیں آخر والا کیا ہوتا ہے وہ مجزوم ہو جاتا ہے تو باپر پیش تھا یہ باپر ہمارا سکون آ گیا تو یہ کیا ہوا ہے ہب ہب مطلب دو وہاں یا ہبو دینا ہب دو قرآن کریم میں رب حب لی ملدن کا اے میرے رب مجھے دے اپنے پاس سے ذریتاں طیبہ نیک سال اولاد ٹھیک ہے تو یہ ہمارے کلر ہوا دوسرا ورن لیتے ہیں زادہ یزیدو ٹھیک ہے زادہ تھوڑا سا اس کے اندر بھی ایک نیا قائدہ آپ کو پتہ چل جائے گا دال پر زبر زادہ یا زادہ پر زیر دال زادہ یزیدو ٹھیک ہے اب دیکھیں زادہ بھی تین حرف والا ہے زال علیف دال ٹھیک ہے تو تین حرف والا ہے اس کا مطلب سیم قائدہ چل جائے گا جو ہم نے آپ کو بتائے تھے تو ماضی ختم کر دیتے ہیں یزیدو میں حاضر کے سیغے سے بنے گا ٹھیک ہے تو ہم حاضر کا سیغہ یہاں پر لگا دیتے ہیں تزیدو تو سب سے پہلا کام کیا ہے علامت مزارے کو ختم کرنا ٹھیک ہے ہم نے علامت مزارے ختم کر دی اب یہ کیا بچ گیا زیدو زیدو بچا اب بتائیے یہاں پر بھی علف کی ضرورت ہے یا نہیں ہے نہیں ہے کیوں کیونکہ یہاں پر اول لیڈی زیر ہے ٹھیک ہے اب آخر والا کیا ہو جائے گا وہ ساکن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں یا بھی ساکن تھی یا زیدو کی اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس کیا بچا یا کو ہم ساکن کر دیتے ہیں یہ ساکن ہو گئی زید ہو گیا زید اب دیکھیں عربی میں کیا ہوتا ہے کہ دو ساکن ایک ساتھ نہیں آتے یہ بھی ساکن ہے اور یہ بھی ساکن ہے دو ساکن ایک ساتھ نہیں آتے تو جب بھی دو ساکن آ جاتے ہیں تو ایک کو گرا دیتے ہیں جو کہ کمزور حرف ہوتا ہے کمزور حرف تین ہے الف واؤ یا ابھی ظاہر سی بات ہے یا دال اور یا میں سے یا کمزور ہے تو ہم یا کو جو ہے گرا دیں گے ہم نے یا پر یا کو گرا دیا یہ کیا بچ گیا زید مطلب زیادہ دو قرآن میں ہے نا رب زیدنی علما دعا ہے رب زیدنی کہ زیادہ دو مجھے زیادہ کر دو علم کے اعتبار سے تو یہ ہمارا فیلے امن تیار ہو گیا دو مثالیں ہوئی ایک اور مثال لے لیجئے آپ عفا یعفو مثال کے طور پر عین پر زبر فا یع عین پر سکون فا واؤ عفا یعفو فا پر پیش لگا دیتے ہیں اور واؤ پر سکون ٹھیک ہے عفا یعفو اب دیکھیں اس کا ماضی بھی تین حرف والا ہے ایک دو تین ٹھیک ہے تو اس میں سیم قائد اپلائی ہو جائے گا جو ہم نے آپ کو بتا رکھے ہیں پیشلے دو سباک میں تو عفا کو ختم کر دیتے ہیں یعفو میں بھی کیا ہے کیا پہلے تائے کی ظاہر سی بات ہے تو ہم اس تا کو پہلے یہاں پر تا لگا دیتے ہیں حاضر کا سیغہ لیکن علامت مزارہ ختم ہو جاتی ہے عمر میں تو چلی ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں ہم نے اس کو ختم کر دیا اب دیکھیں یہاں پر علف کی ضرورت ہے یا نہیں ہے علف کی ضرورت ہے کیوں کیوں کہ عین پر سکون ہے اب ظاہر سی بات ہے سکون ہے تو یہاں سے سٹارٹ نہیں ہو سکتا تو ہم نے علف لگا دیا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں علف پر کیا آئے گا زبر آئے گا زیر آئے گا پیش آئے گا یہ ڈیسائیڈ ہوگا سیکنڈ لاسٹ حرف سے سیکنڈ لاسٹ حرف فا ہے فا پر پیش ہے تو ظاہر سی بات ہے علف پر بھی پیش آئے گا آپ کو قائدہ بتایا ہوا ہے اب یہ ہو گیا اعفو ایک اور قائدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے اب دیکھیں اوپر حرف علت تھوڑے ہی تھا آخر میں اوپر دال تھا اس سے اوپر با تھا ٹھیک ہے یہاں پر واو ہے یہ حرف علت ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو گرا دیں گے واو کو ہم گرا ہی دیتے ہیں اب یہ بچ گیا اعفو مطلب معاف کر دو اعفو معاف کر دو اب جب ہم اس کو ملا کر پڑیں گے شروع میں سے بھم پڑتے ہوئے آتے ہیں جیسے فعفو قرآن میں کیا ہے فعفو تو ہم شروع میں فا اور الف ٹھیک ہے فعفو تو ظاہر سی بات ہے الف کا جو پیش تھا وہ سائلینٹ ہو جائے گا وہ غائب ہو جائے گا فا کو ڈائریکٹ ہم اب عین میں جوئن کر دیں گے فعفو پس آپ معاف کر دیجئے فعفو عنا قرآن میں نا فعفو عنا وغفر لنا کہ معاف کر دیجئے تو ظاہر سی بات ہے جب شروع سے ہم جو ہے میش کر کے پڑتے ہیں ملا کر پڑتے ہیں جوئن کر کے تو پھر الف پہ چائے زبر ہو چائے زیر ہو وہ بھی ایک دم ختم ہو جاتا ہے وہ سائلینٹ ہو جاتا ہے جیسے ایک اور مثال لے لیجئے آپ علیمہ یعلمو علیمہ یعلمو ٹھیک ہے علیمہ یعلمو مطلب جاننا تو علیمہ مربو قائدے چل جائیں گے جو ہم نے پڑے ہیں یہ علیموں میں سب سے پہلے آپ کیا کریں گے اس کو آپ یعنی علامت مزارے کو ختم کریں گے علامت مزارے کو ہم نے ختم کر دیا اب دیکھیں علف آئے گا یا نہیں آئے گا علف آئے گا کیوں کیونکہ عین پر سکون ہے جملہ سٹارٹ نہیں ہو سکتا علف لے کے آگئے اب علف لے کے آگئے تو زبر آئے گا علف پر زیر آئے گا پیش آئے گا یہ ڈیسائڈ ہوگا سیکنڈ لاس سے سیکنڈ لاس پر زبر ہے ہم نے قائدہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر زبر یا زیرو سیکنڈ لاس پر تو علف پر زیر آتا ہے ہم یہاں پر زیر لگا دیتے ہیں آخر والا حرف کیا ہوگا وہ ساکن ہو جائے گا اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں یہ ہوگا یہاں ہمارا اعلام ٹھیک ہے اب یہاں پر تو حرف علت نہیں ہے کہ ہم اسے گرائیں حرف علت ہوتا ہے تب گراتے ہیں میم حرف علت نہیں ہے حرف علت تین ہے علف واو یا اب اعلام یہ واحد ہو گیا اعلام اس کا تصنیہ اعلاما اور اس کی جمع اعلامو ٹھیک ہے یہ ہماری جمع ہو گئی اب ہم جب ملا کر پڑھیں گے اس کو شروع سے جیسے ہم شروع میں واو لگا دیتے ہیں تو یہ ہمارا ہو جائے گا واعلمو ٹھیک ہے واو پر زبر واعلمو اب علف پر جو زبر تھا وہ ختم ہو جائے گا وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا قرآن میں نا واعلمو انما غنمتو اور جان لو واعلمو ٹھیک ہے اسی طرح آپ ایک مثال لے لیجئے وقا یقی کی وقا واو پر زبر قاف ٹھیک ہے یا یا پر کھڑا زبر سوری واو پر زبر وقا یا قی قاف پر زیر اور یا وقا یقی مطلب بچانا وقا یقی کا مطلب ہوتا ہے بچانا تو وقا دیکھیں تین حرف والا ہے یا قاف واو تین ہیں تو ظاہر سے بات ہے جو قواعد ہم نے پڑے وہ سب چل جائیں گے اگر یہ ماضی تین حرف سے زیادہ گا ہے تو جتنے بھی اب تک قواعد بتائیں ایک بھی نہیں چلے گا ایک بھی نہیں چلے گا ان میں ان کا الگ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا جب ہم جو ہے یعنی وہ اسباق پڑیں گے کہ جن میں ماضی چار حرف والا پانچ حرف والا چھے حرف والا ہوتا ہے تو خالد تین حرف والے ماضی کی بات چل لئی ہے ٹھیک ہے تو تین حرف والا ماضی ہے تو ہمارے سب قواعد چل جائیں گے سب سے پہلے کام کیا ہے علامت مزارے کو ختم کرنا ٹھیک ہے ہم علامت مزارے کو ختم کرتے ہیں ہمارے علامت مزارہ ختم ہو گئی یہاں پر سے اب دیکھئے قاف پر زیر ہے تو ظاہر سے بات ہے الف کی ضرورت ہے ہی نہیں آخیر میں پلس حرف علت بھی ہے دیکھے قی حرف علت بھی ہے یا ہے نا تو وہ بھی گر جائے گی تو دیکھے وہ بھی گر گئی صرف کیا بچا قی قاف زیر قی بچا قی کا مطلب کیا ہوا اب وقعی قی کا مطلب تھا بچانا قی مطلب بچاؤ قی بچاؤ بلکل صحیح ہے خالق قاف زیر قی کا مطلب ہی ہو گیا بچاؤ کسے ہمیں ہمیں کے لئے آتا ہے نا قی نا ہمیں بچاؤ قی نا اور ہمیں بچاؤ تو اس میں قی الگ ہے یہ اور نا نا مطلب ہمیں ٹھیک ہے نا کی دوسری مثال آپ کو میں دے سکتا ہوں فیل عمر کے ساتھ جیسے ہدا یہدی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں اچھی طرح سمجھنا جائے گا ہا پر زبر ہا دا سوری ہا گور وہ دو چشمی ہا والا آئے گا ہدا یہدی یہدی ہدا یہدی مطلب ہدایت دینا دیکھیں ماضی تین حرف والا ہے ایک دو تین ٹھیک ہے تو قائدہ تو قائدہ ہمارا چل جائے گا سب سے پہلا کام کیا ہے علامت مزارہ کو ختم کرنا ہمارے علامت مزارہ ختم ہو گئی ٹھیک ہے اب دیکھیں علف آئے گا یا نہیں آئے گا علف آئے گا کیوں کیوں کہ ہا پر سکون ہے سکون سے سٹارٹ نہیں ہو سکتا عمر علف لے گا آگئے علف پر کیا آئے گا پیش آئے گا زیر آئے گا تو یہ ڈیسائڈ ہوگا سیکنڈ لاس سے سیکنڈ لاس پر کیا ہے زیر ہے تو علف پر بھی زیر آ جائے گا ہم نے زیر لگا دیا اخیر میں کیا ہے حرف اللہ تھے یا ہے تو یا گر جائے گی کیا بچا اہدی مطلب ہدایت دو کسے ہمیں نا اہدی نا ہمیں ہدایت دیجئے قرآن میں نا اہدی نصرات المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی دائیت دو تو یہ جو نا ہے یہ بھی سیم وہی ہے قینا قینا ہمیں بچاؤ اہدی نا ہمیں ہدایت دو ممید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اب عمر اب آپ جب بھی قرآن پڑھیں گے یا کوئی دوسری کتاب پڑھیں تو اس کے اندر آپ غور کر سکتے ہیں کہ کیسے کیسے فیل عمر تیار ہوتا ہے باقی تین حرف سے زیادہ جو فیل ماضی ہوتا ہے جسے اسلم یسلم استسلم یہ سب کیا ہے تین حرف سے زیادہ کے ہیں تو ظاہر سے بات ہے اس کا قائدہ لگے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو آہندہ عربی گرامر کے اسباق میں آپ کو بتا دیں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں چیزنا انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ